ہلو فرینز نمسکار اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فلم لب آج کل کے پہلے چار دنوں کے کلیکشنز کے بارے میں لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چانل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ضرور کیجئے گا دوستو لب آج کل کا پرفارمنس باکس آفیس پر بہت بہت برا رہا پہلا دن شروعات ہوئی 14 فیبرری یعنی ویلنٹائنز ڈے کے دن اور پہلا دن تھا 12 کروڑ کا افکاوز دو کارن تھے 12 کروڑ کا فگر جو ہوا ایک تو یہ لف سٹوری ہے اور ویلنٹائنز ڈے کے دن ریلیز ہوئی تو اوویسلی اچھا تھی لوگوں کی چاہت تھی پلس سارا علی خان اور کارتک آریان اس فلم کے ہیروین اور ہیرو ہے وہ بھی ایک اینڈیارنگ پیر تھی and most importantly اس فلم کی title value title recall value بہت زیادہ تھی 2009 میں امتیاز علی جنہوں نے یہ فلم ڈریکٹ کی ہے انہوں نے ہی 2009 میں دیپیکہ پاڑکون اور سیف علی خان کے ساتھ لب آج کل بنائی تھی جو hit تھی جس کے گانے سوپر hit تھے اور اس لیے title recall value بہت زیادہ تھی تو 12 کروڑ کا collection was good لیکن second day کیونکہ word of mouth بہت negative تھا second day کے collections بجائے کے بڑھ جائے یا at least اس level پر study رہے generally saturday کو collections 30-40% بڑھتے ہیں اگر picture اچھی ہوتی ہے تو اس case میں شاید 30 یا 40% نہ بڑھتے because valentine's day کے دن collections جو ہونے چاہیے تھے اس سے زیادہ تھے لیکن پھر بھی بڑھنے تو چاہیے تھے لیکن گھڑ گئے اور second day کا total ہوا 7 کروڑ saturday کو جب 7 کروڑ collections دیکھنے کو ملے تو سب کو trade میں سب کو خبر ہو گئی کہ اس فلم کو اب بھگوان بھی نہیں بچا سکتے ہیں sunday کا total بھی کیول 7 کروڑ تھا نہیں تو کیا ہونا چاہیے تھا at least sunday کو collections saturday سے بہتر ہونے چاہیے تھے لیکن ویسا نہیں ہوا تو friday 12 کروڑ saturday 7 کروڑ sunday 7 کروڑ and اس پرکار سے ویکنڈ ہوا 26 کروڑ کا اور اگر آپ منڈے کے collections سنیں گے تو آپ یقین نہیں کر پائیں گے کیونکہ منڈے کا total تھا کیول 2 کروڑ روپے so 28 کروڑ 4 دنوں کا total ہے اور اب اس فلم کا 50 کروڑ تک پہنچنا بھی ناممکن لگتا ہے in fact یہ شاید دم توڑ دے گی at probably 35-36 کروڑ may be کھیچ کھیچ کے 40 کروڑ but that doesn't seem to be a likelihood اب اس فلم کے ایکنومکس کی بات کرتے ہیں all india distributors کے پاس یہ فلم 45 کروڑ میں تھی یعنی 100 کروڑ کے net corrections ہونے چاہیے تھے انڈیا میں اگر اس فلم کو break even point تک ریچ ہونا تھا لیکن 100 کروڑ چھوڑ کے جیسا میں نے پہلے کہا 50 کروڑ بھی یہ نہیں پہنچ بائے گی یعنی بھاری نقصان ہوگا all india distributors کا which is pen marudhar entertainment لیکن ہم نے ایک پہلے ویڈیو میں کہا تھا کہ اس فلم سے جڑے سارے لوگ جو سارے producers presenters ہیں انہوں نے بہت اچھا profit کمائیا اور اب ہم profit کے figures آپ کو بتائیں گے پہلے جیسے ہم نے کہا تھا reliance entertainment and امتیاز علی اس فلم کی شروعات کرتے ہیں انہوں نے اس فلم کو شروع کیا اور اس کے بعد دینش وجن فلم بنتے بنتے ہی دینش وجن بھی اس فلم کے ساتھ جڑ گئے کیسے جڑ گئے یہ ہم نے پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا آپ کو تو انہوں نے جب جیو سٹوڈیوز کو اس فلم کے distribution rights all india یا all world rights actually بیچے تو انہوں نے قریب 14-15 کروڑ کا profit کما لیا اس فلم کے بننے میں قریب 41 کروڑ لگے ہیں and 55 کروڑ میں اس فلم کے rights بھی of course دینش وجن نے اپنے سارے lot کے پورے lot کے rights بھیج دیے لیکن ہر فلم کا ایک portion ہوتا ہے amount اور اس فلم کا amount جو تھا وہ 55 کروڑ تھا یعنی دینش وجن امتیاز ali اور reliance entertainment نے under production ہی 14 کروڑ کا profit کما لیا اب جیو سٹوڈیوز جنہوں نے یہ rights خریدے جیو سٹوڈیوز نے اس کے digital and satellite rights بیچے at approximately 35 کروڑ 55 کروڑ کی لاغت تھی جیو سٹوڈیوز کی 35 کروڑ اس میں سے ان دو rights کو بیچ کے آگئے music rights 11 کروڑ میں بکے and overseas rights بھی 11 کروڑ میں بکے یعنی 35 کروڑ satellite اور digital کے اور 22 کروڑ music and overseas کے so the overall recovery in جیو سٹوڈیوز from these 4 accounts was 57 کروڑ 35 کروڑ plus 22 کروڑ plus 45 کروڑ میں all india rights دیے to pen marudhar entertainment لیکن جیو سٹوڈیوز نے promotion marketing بھی کی اس کے 10 کروڑ اور لگا دو 55 کروڑ میں انہوں نے rights خریدے 10 کروڑ اور خرچہ کیا یعنی 65 کروڑ کی ان کی لاغت تھی جس میں 35 کروڑ digital and satellite rights کے 11 کروڑ audio 11 کروڑ overseas and all india rights at 45 کروڑ تو total recovery ہو گئی 102 کروڑ اور 102 کروڑ میں سے آپ 55 کروڑ plus 10 کروڑ promotion کے 65 کروڑ کم کر دیجئے تو بچے کتنے 37 کروڑ تو 37 کروڑ کا profit جیو سٹوڈیوز نے کم آیا پی فور دو فیلیز پندرہ چودہ سے پندرہ کروڑ دینیش ویجن امتیاز اللی and reliance entertainment نے کم آیا تو اس پرکار سے 37 plus 14 or 15 is approximately 52 کروڑ 51 to 52 کروڑ کا profit سارے producers دیکھنے مل رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ اس film میں کم سے کم 25 کروڑ روپے پین مرودھر entertainment کے ٹوٹیں گے تو producers کا profit 51 سے 52 کروڑ distributors کا loss قریب 25 کروڑ ہو سکتا اس سے ادھق یہ آپ کے لئے فلم انڈسٹری ہے دوستو آپ کو ہمارا یہ ویڈیو جہاں پر ہم نے لب آج کل کے پہلے چار دنوں کے collection کے بارے میں بات کی اور آپ کو اس فلم کے اکنومکس کے بارے میں بتایا کیسا لگا کومن سیکشن میں جا کے اپنے کومن ضرور پوسٹ کیجئے